کرکٹ کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیمین رمیز راجہ کی دبائی میں بھارتی کرکٹ بورٹ کے سربراہ سارف گنگولی سے ملاقات ہوئی ہے سرائے کے مطابق خیر رسمی ملاقات ایشین کرکٹ کاؤنسل کے اشلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی ملاقات میں ایشین بلوک کو متحرک کرنے اور باہمی کرکٹ کی بحالی پر تبادلہ خیال ہوا سارف گنگولی نے رمیز راجہ کو آئی پی آل کا فائنل دیکھنے کی دعوت بھی تھی مزید تفصیلات جاریں گے اپنے نمائن دے اقیل احمد سے جی اقیل احمد اپ ڈیٹ کیجئے گا جی امران سلطان بلکل یہ بڑی خبر ہے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اور ریڈین کرکٹ کے حوالے سے خاص طور پر کافی عرصے کے بعد دونوں کرکٹ بورٹ کے سربراہ کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات رمیز راجہ جو کہ چیرمن کسی دی ہیں وہ وہاں پر ایٹی سی ایشن کرکٹ کانسل کے جلاد میں شرکت کے لئے گئے ہوئے تھے جہاں پر ان کی دبائی میں اپنے ہم منصف سارف گنگولی سے ملاقات ہوئی ہے دونوں خاپک کپتان دی ہیں اور یہ حسن اتفاق بھی ہے کہ دونوں نے پاکستان اور بھارت کی کپانی بھی کیا اور اب دونوں چیرمن دی ہیں اس حوالے سے وہاں پر جو ہے سارف گنگولی نے رمیز راجہ کو آئی پی ال کا جو آج فائنل ہونے جا رہا ہے اسے دیکھنے کی بھی دعوتی لیکن رمیز راجہ فائنل دیکھنے نہیں جائیں گے جو اس حوالے سے انہوں نے رمیز راجہ کے اور ان کے دلماد کافی کچھ گوار محول میں ملاقات ہوئی ہے جو ہمارے ذرائے انہوں نے بتایا ہے کہ اس ملاقات میں رمیز راجہ نے انہیں اشیر بلاس متحرک کرنے اور خاص طور پر پاک بھارک کرکر تعلقات کی بحالی پر توادلہ خیال کیا ہے دونوں سربراہان نے جو ملاقات میں اتفاق کیا ہے کہ کرکر کی بحالی ہونی چاہیے لیکن اس حوالے سے کیونکہ دونوں ملکوں کی جو حکومتیں ہیں ان کے درمیان سیسی طرفات کافی شدت افتیار کی ہوئے ہیں اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں حکومتیں اجازت دیں گی تو یہ جو کرکر بحال ہو سکتی ہے ہمیں اپڈیٹ کریں تحقیل احمد آپ کا بہت شکریہ